بینائی سے محروم پاکستان کی بیٹی اور سفارتکار سائمہ سلیم نے کتاب لکھ لی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا پاکستان کی بینائی سے محروم پہلی سفارتکار سائمہ سلیم نے انسانی حقوق پر ایک کتاب تصنیف کی ہے جو رمہ سال شائع کی جائے گی ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق سائمہ سلیم نے ورلڈ بریل دے کے موقع پر ایک غیر ملکی اشائیتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنا سادت سمجھتی ہوں اور اس کے لیے ہمہ وقت پر جوش رہتی ہوں ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی کتاب میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح محقوظہ کشمیر میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے میری کتاب ایڈٹنگ کے آخری مراحل میں ہے اور میں کوشش کروں گی اپنی اس کتاب کو بریل میں بھی شائع کروں تاکہ نہ بھی نہ لوگ بھی اسے پڑھ سکیں واضح رہے کہ سائمہ سلیم دوہزار ساتھ میں مقابلے کے امتحان میں چھٹے نمبر پر آئی تھی وہ پاکستان کی پہلی نابینا سفارتکار ہیں اس معذوری کی وجہ سے ان کی فورن سروس میں شمولیت کے لیے حکومت نے بھرتی کے قوانین میں ترمیم بھی کرنی پڑی تھی دوزشتہ سال انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمڈی میں بھارتی وفت کے نازیبہ تبصروں اور مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کے مظالم پر شدید تنقید کی گئی تھی اور اس کی اس تقریر کو پاکستانیوں کی طرف سے بہت پذیرائی ملی تھی موسیقی